ہیلو فرنڈز کیا حال چالیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور سستی ریمڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کی کمر میں درد ہے جوڑوں ہڈیوں میں درد ہے جسم میں کمزوری ہے پٹھے کی حصتے ہیں بیک پین ہے جوائنٹس پین ہے تو یہ بہت ہی سستی اور آسان ریمڈی ہے آپ نے تقریباً ساری چیزیں سو سو گرام لے لینی ہے اس میں دو مین انگریڈنٹس ہیں یہ جناب کیکر کی گوند ہے جسے میں چمچ سے ہلا رہی ہوں کیکر کی گوند اور دوسرا جو مین انگریڈنٹ وہ سوجی ہے آپ نے سوجی کو بھی لائٹ براؤن کر لینا چولے پہ اور کیکر کی گوند پنسار کے دکان سے لے گے آپ نے سو گرام یا دو سو گرام لے لیں اس کو اچھے سے آپ نے پیس پیسنا ہے پہلے پھر آپ نے فرائی پین میں ایک دو ڈروپ آئل کے ڈال کے ان ساری پیسی گوند کیکر کو آپ نے فرائی کر لینا فرائی کرنے کے بعد یہ ایسی ہو جائے گی جیسی آپ کو پیالی میں نظر آ رہی ہے اچھا باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اکھروٹ بادام چلوزے پیستے جو فورڈ کرتے ہیں وہ جو ڈالنا چاہے ڈال لیں میں نے بادام ڈال لے تھے ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے آپ گوند کیکر کو جب فرائی پین میں فرائی کر لیں گے تو آپ کو پیسنی بڑی آسان ہو جائے گی ورنہ آپ ویسی پیسنے کی کوشش کریں گے تو وہ پیسی نہیں جائے گی کیونکہ اس میں ہلکی ہلکی سے نمی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں نے سو سو گرام لی تھی اب ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے پیس لی ہے آپ چاہے تو پیسنے کے بعد بھی ہلکا سا براؤن کر سکتے ہیں چولے پہ تاکہ آپ کو کچھا پن نہ محسوس ہو شگر اگر آپ کو ڈائیبٹیس نہیں ہے تو آپ اندر چینی شگر استعمال کر لیں میں نے ڈال لی تھی اس سے ذائقہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے اب آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے روز صبح شام جو ہے اس کو ایک کپ یادہ کپ دودھ کے ساتھ آپ نے اس کے دو چمچ لینے ایک چمچ سے شروع کریں اور ایک ہفتے کے بعد دو دو چمچ لیتے جائیں آپ کو ایک مہینے کے بعد ہی اس کا رزلٹ پتا چل جائے گا یہ تقریباً دو ہفتے میں یا ایک ہفتے میں آپ کا یہ جو آپ نے تیار کیا ہوگا ریمڈی یہ ختم ہو جائے گی اس سے تقریباً ایک ڈبا آپ کا بھار جائے گا سو سو گرام چیزیں لینے سے اور پھر آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریمڈی کیونکہ مجھے تو یہ کھاتے ہی آرام آگیا تھا اور بڑے لوگوں کی آز بھوند ہے یہ ریمڈی آپ بھی ضرور استعمال کریں